فینز اور پاکستان کے لیے اچھی خبر آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ بابر آزم نے آئی سی سی کا سب سے بڑا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے پاکستان کے بابر آزم آئی سی سی کرکٹر آف دیئر قرار پائے ہیں بابر آزم نے گزشتہ سال چوالس میچز میں دو ہزار پانچ سو اٹھانوے رنز سکور کیے تھے اور ابھی آپ کو یہ بتا دیں کہ بابر آزم کرکٹر آف دیئر ایوارڈ جیتنے والے اب دوسرے پاکستانی بن گئے ہیں کرکٹر آف دیئر دو ہزار اکیس کے اگر بات کریں تو یہ ایوارڈ شاہین آفردین نے جیتا تھا دوسرے پاکستانی بابر آزم قرار پائے ہیں بابر آزم نے آئی سی سی کا سب سے بڑا ایوارڈ اپنے نام کیا ہے پاکستان کے بابر آزم آئی سی سی کرکٹر آف دیئر قرار پائے ہیں بابر آزم نے گزشتہ سال چوالیس میچز میں دو ہزار پانچ سو اٹھانوے رنز سکور کیے تھے بڑی زبردست کار کردگی رہی ان کی جانب سے اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو زبردست ایوارڈ سے نوازا گیا ہے بابر آزم کرکٹر آف دیئر ایوارڈ جیتنے والے دوسرے پاکستانی بن چکے ہیں جبکہ اگر پچھلے سال کی بات کریں دو ہزار اکیس میں یعنی کرکٹر آف دیئر دو ہزار اکیس کا ایوارڈ شاہین آفردین نے اپنے نام کیا تھا یعنی پاکستان کی جانب سے جو پہلا ایوارڈ ہے وہ شاہین آفردین نے جیتا اور اب یہ دوسرے کرکٹر ہیں بابر آزم جنہوں نے یہ بڑا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے پاکستان کے بابر آزم آئی سی سی کرکٹر آف دیئر قرار پا ہے جو کہ یقینی طور پر کرکٹ شائکینز اور پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا عزاز ہے بڑی اچھی خبر ہے بابر آزم نے آئی سی سی کا سب سے بڑا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے بابر آزم کرکٹر آف دیئر ایوارڈ جیتنے والے دوسرے پاکستانی بن گئے ہیں